اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اللہ مولاکم وهو خیر ناصرین سورہ علیہ بران آیت نمبر ایک سو پچاس بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے تمہارا مولا ہے اور وہ پہترین مدد کرنے والا ہے سورہ علیہ بران کی آیت نمبر ایک سو پچاس کسی بھی آیت کا دو پس منظر ہوتا ہے یا دو باتیں ہوتی ایک تو آیت کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے ایک خاص بات اس کے پیچھے ہوتی تو اس طور پر وہ آیت اتری ہوئی ہوتی ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ آیت عام ہوتی ہے آنے والے وقت کے لئے بھی آیت ہوتی ہے ایک خاص بات کے لئے بھی ہوتی ہے اور ایک آنے والے تمام ہوتی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں اس آیت میں دیکھیں آپ جب شروع ہو رہا ہے آیت کا اقتداء ہو رہی تو کیا کہا جا رہا ہے بلکی اللہ کمارا مولا ہے تو یہ جو بلکی ہم تظیمہ کرنا بلکی یہ کس لئے آتا ہے عربی زمان میں بل کا لفظ آتا ہے بل کا بلکی تو یہ کسی چیز کو رد کرنے کے لئے آتا ہے ریچیکٹ کرنے کے لئے کچھ جو کچھ تم نے سوچ رکھا نا بات ایسی نہیں بات گوس رہی ہے اصل میں کیا ہوا جنگ اہد میں اب یہ خاص نظر بتا رہا ہے جنگ اہد میں قصب اہد میں مسلمانوں کو شکست دیں جب شکست کھا گئے مسلمان تو ہوا یوں کی بعض کافروں کی طرف سے اور کچھ منافقی مسلمانوں کی طرف سے یہ بات مسلمانوں کو کہی جانے لگی کہ اپنی دین کی طرف لوٹا ہو یہ شکست دیکھو ہوئی ہے نا تو تم کیا کرو اپنے دین کی طرف دوبارہ جو پرانا دین ہے اپنے لوٹا کفر کی طرف دوبارہ لوٹا ہو ٹھیک ہے یہ بات کہی جانے لگی تو اس اس انداز کو رد کیا گیا ہے یہاں پر کہ یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ بات ماننے جائے تو لوٹ آؤ کیونکہ یہ دیکھو کتنی پریشانی ہے شکست کھا گئے تو ہار گئے شکست کھا گئے یا نہیں ہار گئے تو یہ جو سوچ بڑھ رہی کیوں کہ کافروں کو طرف سے یہ بات آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا بلی اللہ مولہ تمہارا دوست اللہ ہے تمہارا دوست قیمہ ہے اللہ ہے تمہارا کارسان اللہ ہے یہ تمہاری پگڑی بنائیں گے یہ تمہاری پگڑی بنا دیں گے نہیں ان کی باتوں میں اصل کامیابی اسی ایمان پر رہنے پر ہے یہ جو کشکلات آرہے ہیں مسائب آرہے ہیں رکاوٹنے سے دشمانیاں ہیں ہوگی یہ تو لیکن اصل کامیابی وہی ایمان پر رہنے پر ہے لوٹنے پر نہیں ہے کہ لوٹنے پر گفر میں چلے جاؤ بلی اللہ تو یہ خواہد کو رضائق نہیں اس لئے یہ لضائق آتا ہے بلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیس کو بات ہی در دیکھ لیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور وہ باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ ظاہر آپ کو کوئی انسان نہیں دیکھ پاتا اب اس آیت کریمہ سے پہلے دیکھئے کیا فرمایا ہے کہ ایمان وابد تم کافروں کی بات نہیں مانو اگر مان لوگے تو یہ تمہیں تمہارے ایڈیو پر لوٹ آنیں گے تو کفر پر لوٹنا اور خسارہ اٹھانا یہ تو بات چھپی ہوئی نا کس کو نظر آئی گی کافروں کی بات ماننے پر تو کیا ہوتا ہے یہ فائدہ نظر آتا ہے لیکن جو چھپی ہوئی بات ہی وہ نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل اللہ مولاکم یہ بل کہہ کے جو چھپی ہوئی چیزیں اس کو دکھا رہا ہے قرآن بھی اس لئے کہا جاتا ہے قرآن حقیب انسان کے زہر و دماغ میں فراست پیدا کرتا ہے مومن فراست پسند ہوتا ہے یعنی وہ اپنی ماتی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ایمان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اور یہ قلم سے آتا ہے اور تقوی سے آتا ہے آپ سوچیں کہ میں بھی فراست پسند بن جاؤں فراست میرے اندر فراست کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ماتی آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہا ہے وہ نہیں اس کے پیچھے کیا چیزیں وہ نظر آجائے مجھے نظر نہیں آئی گی لیکن نتیجہ نظر آتا ہے انسان کو انسان کو پہچان نہیں ہوتی نا پرق نہیں ہوتی انسان کی دیکھو بہت سارے لوگ دھوپا کھا جاتے ہیں کیوں؟ کیونکو پرق نہیں ہوتی انسان کو سمجھنے کی پہچان کی لیکن کچھ لوگ تجربے سے انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں تجربہ، امر، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ کون انسان کیسا ہوگا ایک انسان تو اسی سے معاملہ کرتا ہے دھوپا کھاتا ہے تو قرآن حاکم جب مسلسل پڑھیں گے مسلسل اسے ادھوار کریں گے تو انسان کے زیادہ پہ کیا آتا ہے؟ ایمان میں فراسط پہلا ہوتی ہے اور وہ من فراسط جو ہے معاملات کے نتائج کو دیکھنے والا ہوتا ہے تو یہ کہا گیا بلی اللہ مولاکم تم خسارے میں جاؤ گے اور کفر اپن لوٹ جاؤ گے یہ دکھائی نہیں دے رہا تمہیں لیکن اللہ تمہارا کارسات ہے یہ دیکھو بہلے بلی اللہ مولاکم وہ خیر ناسل اور وہ بہترین کارسات ہے اب ہم یہاں سمجھنا ہے کہ مولا کی سکالت ہے اللہ تمہارا مولا ہے یعنی کارساز کارسازی تو کہتے ہیں کار مطلب ہوتا ہے کام اور ساز مطلب ہوتا ہے بنانا کارساز کام بنانے والا دوست جس کو کہتے ہیں دوست کہا ہوتا ہے کام بناتا ہے کام بگاڑتا نہیں ہے وہ دوست جو تمہارا کام بگاڑ رہا ہے وہ دوست نہیں ہے وہ دوست جو تمہاری دنیا کو چھوڑ گا تمہاری آخرت بگاڑ رہا اس کو دوست نہ سمجھو جو آخرت بگاڑ رہا ہے تمہاری تمہیں آخرت سے تقویٰ سے نماز سے روزے سے ہوں نگ اسم انگلیں دور کر رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں یعنی کیوں کہ وہ بگاڑ رہا ہے تمہارے کام اور وہ کام جو کپی ختم نہیں ہونے والا آخرت کے کام بگاڑ رہا ہے تو اللہ کیا کاموں کو بنانے والا ہے دیکھئے یہ آپ نے بتاکیا کہ تو کافروں کے بات مانو گے تو کافروں کے بات دو چیزوں سے مانی جاتی ہے ایک تو یا تو کئی امید ہوگی ان سے است لیے آپ مان رہے ہو بات ان کی یا پھر کسی چیز 음악 خوف ان کی طرف سے است لیے آپ بات مان رہے ہو یہ نا یہ دو چیز ہو سکتی ہے کہ آپ تکیسی چیز کافروں کے بات اس لیے مانی جا رہی ہے کچھ چیز ملے گی کیا ملے گی یہ ہماری مدد کریں گے ہمیں مال دے دیں گے دولت دیں گے تو عہدہ کل جائے گا ہمیں پریشان نکنے لگے ہمت سے قتال نہ کر لیکے جنگ نہ کر لیکن ہم آت جائیں پس یہ دو چیز ہے نہ ٹاریخ ہمیں تاریخ پڑھے یہ تاریخ پڑھیں گے اور میں ساری تاریخ میں بس ایک واقتہ ذکر کر کے بعد ختم کرنا ہوں پڑھئے حضرت موسیٰ اسلام اور حضرت اور فیرون کا تصویل بنی اسلام کی جو قوم تھی فیرون کے ظلم و ستم سے پریشان غلامی کی زندگی جی جی کے تک گئی تھی موسیٰ نے آنسل لائیں موسیٰ پر ایمان لائیں موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلیں مانون تھا کہ اگر رکھے تو فیرون ختم کر دے گا ٹھیک ہے چلیں نکلیں سامنے کیا ہے دریائی میری سامنے در پیچھے فیرون کا لشکر ہے پہنچے سامنے در پر پہنچ گئے نا اب کیا ہوا کچھ نہیں سمجھ جائے ہمیں تھوڑے سے ادھر پورا لشکر آگا ہے اور جب یہ پہنچے سامنے در سمدر کے پاس تو فیرون نے سارے شہر والوں کو جمع کر لیا سارے لشکر کو جمع کر لیا اور لشکر جمع کرنے کے بعد کیا کہا گا تو اپنے خوم والوں سے انہا اولائی لشکر اس دیمہ تو قیبری نور یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ہم تو یوں ہی ختم کر دیں گے ان کو حالانکہ بہت تعداد میں تھے بری سرائل تو سورہ شہرہ میں یہ بتایا کہ ان کو کہا گیا تاکہ میری قوم سمجھے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ہم سم ملکے ان کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اب بتائیے سامنے سمندر ہے پیچھے اتنا بڑا نشکر ہے ایسی زورات میں آدمی کیا سوچے گا کہ جس طرف پر ایمان اللہ ہے وہ کیا مدد کرے گا آگے سمندر ہے ڈھوک جائیں گے پیچھے جائیں گے پیچھے جائیں گے تو یہ ختم کر دے گا پھر وہی غلابی کی زندگی کے ختم نہیں کیا تو ظلم اور زیادتی اور اس کے بعد غلابی کی زندگی ہوگی کیا سمندر پر کسی کا بس چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے انسان کا بس نہیں چل سکتا ہے سمندر پر بلکی بلیسلالی قوم جو موسیٰ کی ایمان اللہ آنے والی جو قوم تھی انہا لبود رکون ہم تر پکڑ لئے گئے جو ایمان اللہ آنے والی قوم تھی کیا کہلے لگی لبود رکون پکڑ لئے گئے پیچھے وہ آ رہا ہے سامنے سے مدر کان آئے گئے لیکن پھر انبیاء کا اخیدہ دیکھیں کیا فرمایا کہ اللہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوگی کیا ہوگا انہا ربی سیاہ دین میرا رب بدد کرے گا دیکھیں یہ 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 انبیاء کافی دائے میں کتنی غزت رکی میرا رب کچھ نہ کچھ ابھی رہنمائی کرنا اور کیا رہنمائی کیا ہاتھ میں جو آسا رکھا ہوا ہے گا لاتھی ذرا سمندر پر مارے ذرا سمندر پر مارے آپ دیکھیں لوگ نا کسی کے پاس موجود چیزوں کو حقیق سمجھتے کبھی بھی اقرار حقیق بتاتا ہے کسی کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے کسی کے پاس کوئی چیز ہے کتنی معمولی بھی ہو اسے کبھی حقیق نہیں سمجھنا یہی اصال تھا جو کسی کے لیے کیا بن گیا موجیزہ بن گیا موسیٰ کیلئے کیا بن گیا موجیزہ بن گیا وہ لاتھی جس سے وہ اپنے دنیا بھی کام کرتے تھے چرواہا چرانے کا کام کرتے تھے مکریوں کو جلوروں کو اور پتے توڑنے کا اور ٹیک لگانے کا وہی ان کا موجیزہ قرار پایا قرار پایا کی نہیں پایا تو رپڑ عالمین کب کہاں سے کوئی چیز کرے کوئی خبر نہیں تو کہہ رہا ہے جب وہ ایک ضرب پڑی سمندر پر تو سمندر تھاٹے باتا ہو سمندر ہے پانی کا سہلاب ہے لیکن ایک ضرب میں ایک ماروے بارہ راستے بنے راستے کیسے اب پوری زمین کی لیے کیشڑ والی زمین ہے پانی بہر آیا بڑی خوت کے ساتھ بہر آیا سمندر جا کر دیکھیں کیسے پانی بہتا ہے کوئی روپ نہیں سکتا اسے کشتیاں اسی پر ڈولتی ہیں بڑی بڑی کشتیاں بڑی بارہ راستے بنے یعنی ایک پانی کھلا ایک طرح پانی کا پہاڑ ہے دوسری طرح پانی کا پہاڑ ہے اس طرح سے بیچ پہ ساتھ ستری سوکی زمین ہے اور یہ بارہ کیونکہ بارہ قبیلے تھے تو بارہ قبیلوں کے لیے وہ بارہ راستے بنے اور پہلے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جس راستے پر وہ چلے نہیں اتر جانے کے لیے تو دونوں راستے پر جو پانی پانی کے آر پار دوسرے قبیلے کے لوگ دکھائی دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈوب چکے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈوب چکے ہر کسی کو اپنے ساتھوں کے بارہ پر کیا تھا ڈوب چکے پانی کے آر پار آدمی جب رہتا ہے دائے پانی بھائے پانی تو آدمی کیا سمجھے گا ڈوب گیا وہ تو بہرحال تو کیا ہوا یہ جو زمین ہے پلپل گیلی ہے اور زمینہ اور پانی کا جو پہاڑ آپ دیکھئے اس کو کیا کہتی ہے اس کو کہتے ہیں مولا اس کو کیا کہتے ہیں مولا اللہ مولا یہ تاریخ پڑھا ہوں اس کے بعد کیا ہوا پھر جو ہے اب یہ پار ہو گئے اب آیا موسیٰ فیرون آیا فیرون آیا تو جب پوری کور پر تاخل ہو گیا پراستوں پر تو کیا ہوا اللہ تعالی نے ملا دیا پانی کو کیا کیا ملا دیا اس کو کہتے ہیں اللہ مولا ہے اللہ یہ واقعات ایسی نہیں ہے یہ انسان کی ایمان کو بتا لیے کے لیے کہ آپ کافروں کی بات مانتے ہیں کچھ امیت لگائے بیٹھے یا کچھ خوف کے جانسے کافروں کی بات مان لیتے ہیں لیکن حقیقی طور پر تاریخ پڑھیں گے اب بیعہ کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقی کارساز کون ہے رب العالمین یہاں پر اللہ رب العالمین کس طرح سے ہاں جو ہے بچایا موسیٰ علیہ السلام اور انہی خوف کو اور اس کے بعد پھر جب یہ پہنچا فیرون تو اتنا روب تھا فیرون کا اتنا پریشان تھے کیونکہ چہرہ جو ہے ان کی نگاہوں سے بنی اسرائیل قوم کی نگاہ سے نہیں نکلتا تھا تو اللہ نے کیا کیا اس کو نکالنے کے لئے بتایا جس کو تم خدا سمجھتے تھے جس کی غلامی کی زنجی میں جب چکڑے گئے تھے آلکہ حجم دیکھو تو وہ جب آگے جب چلے گئے تو اللہ نے جب ملا دے جب ملانے کے بعد اس کی لاش کرتے ہیں اللہ نے کیا کیا اللہ نے کیا کیا فَالْيَوْمَنُنَتْ جِيْكَ بِمَدَرِكَ لِتَقُونَ خَلْفَكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا ہم آج کے لئے تیرے بدن کو سمیت تجھے نجات ہم بچا لیں گے ملانے جی کا تجھے نجات دیں گے مالی پانی سے بچا لیں گے اور پورے بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تُو پیچھے واروں کے لئے برات ہو جائے پیچھے واروں سے مراد بازلین نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کے جو بلی سائن پار ہو کر پیچھے بڑھ کر دیکھے تو اس کی لاشت دکھائیں گے کہ یہ وہی جس کو خدا کہتا تھا اور لوگ کے ذات میں خدا خدا تصور پٹا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا کہ کوئی اور خدا ہے جو اس خدا کو بھی مارا چکا ہے تو اس کو بیٹھے بلیلاہو مولاہو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے بحر پر سمندر پر کسی انسان کا بس نہیں چل سکتا چلا کیا انبیاء کبھی نہیں چلا نبیوں کبھی بس نہیں چلا کس نے کیا انہا رب بھی سیادی رب نے کیا تو اسے کہتے ہیں تو تب جا کے جتنے لوگ تھے سب کو اکنان ہوگا کہ موس اے فیرون اب ختم ہو چکا ہے اور وہ صدیوں کی جو غلامی تھی جس زنجیروں میں ہم جو جھگڑے ہوئے تھے آج وہ ٹھوٹ گئی ختم صدیوں کا ذلق سے انہیں نجات ہوئے گئے تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو دیکھ کئی ایک واقعات ہیں ماضی قریب کی تاریخ میں ہوئے دیں گے وہ ہمیں ایک تو واقع ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ کسی ہو یعنی اگل درست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے پھر ہم یہ یاد رہا کہ ہمارا کارساز گول میں اللہ تعالی ہے یہ ہے یہی معلومہ کی کتنا بھی کچھ ہو جائے اس دین سرین اٹھنا ہے کافروں کی باتوں میں لیانا ہے کافروں سے خبرانا نہیں درنا نہیں ہے نکسان تو بہر حل ہو جائے گا تو ہی آمی نکسان لگا اس سے بلکل گھرارا نہیں ہے بل اللہ و مولا کو یہ خرالی کرنے کے آئے گے اللہ تعالی سے دعا پر خرالے میں تو ہمیں ایسا ہی ایماناتا فرمائے اللہ تو ہی ہمارا حقی کارساز ہے تو ہی ہمارا مولا ہے آمین